تاریخ میں پہلی بار پنجاب اپنے ذرائع سے ایک ہزار ارب آمدن والا صوبہ بن گیا پنجاب کا چوون خرب 66 ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ پیش 842 ارب کا ترقیاتی بجٹ دے کر ایک نئی تاریخ رکم کی گئی آمدن سے محصولات کا حدف 1027 ارب کا تخمینہ مفت عدویات کے لیے پچپن ارب روپے مختص بجٹ میں ایک سو ارب روپے سے زائد ٹیکس محصولی کا حدف ترقیاتی پروگرام کے آغاز کے باوجود پہلی بار ٹیکس فری بجٹ دیا گیا بجٹ میں تعلیم، سہت اور دیگر شعبوں میں ترقی کے لیے بڑا اضافہ کسانوں ذراعہ کے لیے تیس ارب کی بڑی سکین شروع کی جائے گی کسانوں کو بلا سوت قرض کے لیے دس ارب روپے مختص پہلی بار دو ارب کی لاغت سے لائچ ٹوک کی بڑی سکین کا آغاز ہوگا کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا گیا بجٹ میں ہر طبقے کو ریلیف پراہم کر رہے ہیں صبح وزیر خزانہ مجتبہ شجاو رحمان کا کہنا تھا کہ وزیالہ مریم نواز نے ثابت کر دیا کہ عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے مہنگائی کافی حد تک کم ہو چکی پنجاب بھر میں سڑکوں کی بحالی کا آغاز کیا جا رہا ہے سو یونٹ بجلی اسعمال کرنے والے سارفین کو فریز سولر پینل دیں گے سرکاری افسران کو بھی اخراجات کم کرنے ہوگے لیگی دیویجنل انفرمیشن سیکیٹری ساتھ کانجو کہتے ہیں مسلم لگ نون نے ملک کو ڈیفولٹ ہونے سے بچایا بجٹ میں سب فیصلے بھی ہوئے اور ریلیف بھی ملا بجلی مہنگے ہوئی تو سولر پر ریلیف ملا اب ہر طبقے کو پربانی دینا ہوگی مزفرگرڑ اور رحیمیہ خان کے تاجنوں اور شہیوں نے وفاقی بجٹ مسترد کر دیا کہتے ہیں حکومت نے ٹیکسز زیادہ لگائے اور ریلیف کم دیا چار سال سے معیشت بے یقینی کا شکار ہے بہنگائی کی شرح میں کمی کے باوجود ریلیف نہیں ملا پنجاب سرکار کے بجٹ سے بھی کوئی امید نہیں اب آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا بجٹ میں ٹیکسز کی بھرمار ہے زلی عمی جماعت اسلامی ڈاکٹر صدر حاشمی نے وفاقی بجٹ رد کر دیا کہتے ہیں کپڑے اور جھوٹے سب مہنگے ہوگئے ریلیف کے دعوے دھرے رہ گئے غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوگا مزیر داخلہ محسن نکوی کے ہدایات پر ایف آئی این ایکشن مائے میں بجلی چوری کے تین تیس مقدمات درج ایک ماہ میں کروڑ تیس لاکھ جرمانہ آئے بائیس انسانی سمگلز گرفتہ بینکنگ کرائم کیسز میں بارہ لاکھ ریکاور ہوئے پنجاب اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر علی حیدر گلانی نے اہم اجلاس آج طلب کر لیا بجٹ کے حوالے سے حکمت عملی تیہ کی جائے گی کہا عوام اور وسیع کے حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا صادق اباب میں ارہو روپے کا چینی سکینڈل سامنے آ گیا ڈیلر شیخ راشد نے تاجروں کے ارہو روپے جمع کیے اور پرار ہو گیا چینی کے سینکڈوں تاجر متاثر تمام متاثرین کو اپنے کلیم لاہو دفتر میں جمع کروانے کی ہی دار خانیوال جسٹک ہسپتال میں تین بچوں کے جوان بحق ہونے کا معاملہ نرش شکیلہ اکسا آفاک اور فارمیسسٹ اکرا مواطل انکوائری ریپورٹ جاری کرتی گئی محولپور میں ڈینگی کے خطرات مندلانے لگے دو افراد میں وارس کی تصدیق روہ سال مریضوں کی تعداد 29 ہو گئی وکٹوریا ہسپتال آئیسولیشن ووٹ میں چار مریض زیر اعلاج ملتان میں گرمی کے باعث گیسٹروں کے مریضوں میں اضافہ مختلف ہسپتالوں میں دو سو انتیس مریض ریپورٹ ڈاکٹرز نے شہریوں کو احتیاط برطنی کی ہدایت کر دی عید پریبات ہی ناجائز منافع خوروں نے چھوڑیاں تیز کر لی سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں زمین آسمان کا پر ملتان میں ادرک چھے سو بیس لیسن اور لیمو چار سو اسی روپے کلو اروی دو سو چالیس بھنڈی ایک سو سانگ پیاس اور ہری میٹھ ایک سو بیس روپے میں دسیا لیچی چھے سو انگور چار سو اور خوبانی تین سو بیس روپے کلو فروغ برائر گوشت چار سو پینتالیس روپے کلو ہو گیا لڈن کی مویشی منڈی میں ہیرہ نامی بکرے اور راجہ نامی بیل کی دھوم بکرہ ایک لاکھ ستر ہزار اور آفٹمن وزنی بیل کی بارہ لاکھ دیمانڈ خریدار کہتے ہیں جانور پیارے ہیں لیکن قیمتیں بہت زیادہ ہیں مہنگائی کے باعث سنت ابراہیمی کی ادائی کی مشکل ہو گئی ملتان کی مویشی منڈیوں میں رونقیں دوبالا شہری سستے اور اچھے جانوروں کی تلاش میں مصروف خریداروں اور بیپاریوں میں بھاو تاؤ کا سلسلہ جاری برے والا کی آئرزی مویشی منڈی میں گہما گہمی رسکی اور مینسپل کمیٹی کی جانب سے کنٹرول روم قائم بہاولپور زیلے میں ساپ مویشی منڈیاں قائم خریداروں اور بیپاریوں کو تمام سہولیات دستیاب جالی نوٹ چیک کرنے والی مشینیں بھی رکھی گئی ہیں ریپٹی کمیشنل کا کہنا ہے کہ بہاولپور میں کوئی غیر قانونی مویشی منڈی نہیں دہرہ والا مویشی منڈی میں جالی نوٹ چلانے والا بیپاری پکڑا گیا عوام نے خاتی توازوں کے بعد پولیس کے حوالے کہتیا بیپاری نے جانور قریدنے کے بعد پانچ ہزار کے پانچ جالی نوٹ تھما دیئے جلالپور پیر والا اور چشتیاں میں عید کی تیاریاں زورو شور سے جاری شہری چھوڑیاں اور ٹوکے تیز کروانے میں مصروف کہتے ہیں ہر طرف مہنگائی کا توفان بربا ہے کہیں سکون نہیں دکاندار کہتے ہیں اس بار بھی معاملات ٹھیک چل رہے ہیں دائرہ دن پناہ میں عید کی تیاریوں میں تیزی شہریوں نے ملبوسات کی خریداری کے بعد جوتوں کی دکانوں کا رخ کر لیا نوروزی، پشاوری، چپل اور تلنے والی جوتی کی مانگ میں اضافہ عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ملتان کین پریلوی سٹیشن پر رش، بچوں کے لیے سوہن حلوہ اور گھر والوں کے لیے کپڑے خریدے ہیں مسافر عید اپنوں کے ساتھ منانے کے لیے پردوش عید پر مسالی صفائی ہوگی بہاولپور صفائی کمپنی نے سٹاف کی چھٹیاں منصوب کر دی آٹھ سو سے زیاد ملازمین ڈیوٹی پر معمور رہیں گے غیر حاضر ملازمین کے خلاف کاروائی ہوگی نوٹیفیکیشن جاری ڈیپٹی کمیشنر مزفرگر میاں عثمان علی کی زیرے صدارت اجلاس عید انتظامات کو حتمی شکل دی گئی یونین کاؤنسل کی سطح پر علائشو کو اکٹھا کیا جائے گا ہر شہری یونین کاؤنسل میں تین لوڈر رکشے اور چھے اہلکار موجود ہوں گے ظلہ بھر سے تقریباً پندرہ سو اٹھارہ ٹن علائشویں طلب کی جائیں گی بھکر کے شہریوں کے لئے اچھی خبر ڈی ایٹھکو ہسپتال میں ڈالیسس مشینے پان اب گردوں کے مریض فری ڈالیسس کروا سکیں گے آرثوپیڈک اور آنکھوں کے آپریشن بھی شروع ایمیس ڈاکٹر خالی جعوید نے بتایا کہ ایمیجنسی لیبر روم میں عدمیات مفتد سیاق ہے پنجاب فوڈ ایتھارٹی ملاوت مافیا کے خلاف انیکشن ملتان کی پیر کالونی میں گرانڈنگ یونٹ پر کارروائی آٹھ سو بیس کلو ملاوٹی کالی مرچیں چھے سو کلو چھلکے زب چار افراق گرفتار فوڈ بزنس مالکان کے خلاف مقدمان درج اندھے مظفرگرد میں تین ہزار پانسو لیٹر ملاوٹی دور طلب کر دیا گیا میکمی سیول ڈیفنس ملتان غیر قانونی پیٹرول یونٹس کے خلاف متحرک سترہ سے زائد غیر قانونی پیٹرول یونٹس کبزے میں لے لیے گئے مقلب تھانوں میں چودہ سے زائد مقدمان درج انسٹرکٹر کا کہنا ہے کہ مافیا کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گے فقیرواری ریلوے انتظامیہ کی ملی بھگت حکومت کو بڑا نقصان لاکھوں روپے کی دکانیں چند ہزار میں چہیتوں کو ایلوٹ کمرشل ارازی کے نلامی پر ڈی ایس ملتان لاعلم علاقہ مکینوں کا نلامی پوری طور پر کینسل کرنے کا مطالبہ ملتان میں موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے چار روزہ ویکشاپ اور واق طلبہ کو درخت بچاؤ موہم کے حوالے سے آگاہی دے گئی اورگنائزر کا کہنا ہے کہ پانی اور درختوں کو بچانا ہمارا فرض ہے نوجوان ماحول کو بہتر بنانے کا شعور پیدا کریں جنوب پنجاب کے باسی شدید گرمک لپیٹ میں مزفرگر اور ڈی جی خان میں پینتالیس بہاولپور ملتان خانیوال خانپور سرگودھا چوالیس رہیمیہ خان تینتالیس اور چولستان کا پارہ بیالیس ریکارڈ لو اور گرد آلود ہوایت چلنے کا سلسلہ جاری چوبیس خانٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں